نمشہ میں عزیر شرمہ آپ کا ایک پار فرصہ سوالت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب جینل کومرس وائب آنکھر میں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے فیننسل گی سیزن سے اس لئے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا فائنانس کیا ہے اسی طرح سے کام کرتا ہے جیسے آپ کے شریر میں آپ کا بلڈ کام کرتا ہے تو اسی لیے بھی بہت جنوری ہو جاتا ہے کہ ہم وہ فائنانس کہاں سے لیں یہ ہے نیسائیڈ کرنا یہ نیسیزن لینا پڑتا ہے کمپنی میں منیزمنٹ کو فائنانسیل منیزمنٹ جو کمپنی کی ٹیم ہوتی ہے اسے یہ ڈیسیزن لینا پڑتا ہے کہ لونٹم کے لیے جو فائنانس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کمپنی کہاں سے پوری کر سکتا ہے اسی لیے جب ہمیں بلڈ کی جورت ہوتے تو ہم بلڈ بینک تلاستے ہیں کہاں سے لیں اسی طرح سے جو فائنانس کی آوشتہ پڑتے ہیں فائنانس کی آوشتہ پورا کرنے کے لیے کس ڈیسیزن کہاں سے لیا جائے یہ بھی ڈیسیزن کیا ہے جو رہو ہے تو آئیے بات کریں گے اسے سمجھیں گے اور ہم اس آفکس کا اپنے پکڑ بڑھائیں گے تو آئیے فائنانسی بھی سکتا ہے وڈیس فائنانسی بھی سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک کمپنی جسے فائنانس کی ضرورت رہتی ہے دو پرپجنز کے لیے ایک لونٹم کے لیے ایک شوٹم کے لیے یہاں ہم شوٹم کو چھوڑ رہی ہیں ہم بات کر رہے ہیں لونٹم کا فائنانس کہاں سے تو کمپنی کے پاس پہلا سویشن یہ رہتا ہے کہ کس اماؤن میں کس قوارٹیٹی میں کس لیول کا جو ہے یا چاہیے اسے فائنانس چاہے تو پہلا کمپنی یہ ریسائٹ کرے گی اسے فائنانس کی لیوائرمیت کیوں ہے ٹھیک ہے یہ ڈیسیزن ہم لے چکے ہیں انویشنگ ڈیسیزن کہ ہمیں پیسہ لگا نہیں اب وہ فائنانس کی جرورت کہاں سے پہلے ہوگی یہ ہے سوچنا ہمارا اگلا کار ہے فائنانسی بھی سکتا ہے تو کمپنیز کے لیے لونٹم فائنانس دو پلیسیز سے پورا کیا جا سکتا ہے نمبر والی شیئر ہورڈنس ویڈ بھائٹوریز بورڈ فنڈ انہیں پلس ویڈ میں بھی آپ کا بتایا تھا کہ دو ترہ کے فنڈ ہوتے کمپنی کے پاس ایک وہ فنڈ جو کمپنی کے شیئر ہورڈنس یعنی کی مالک لیتے ہیں اور دوسرا وہ فنڈ جو کمپنی ایسے لوگوں سے لیتی ہے ازا لون لیتی ہے جی بینک سے لیتی ہے یا جی بینچرز کے ثروں لیتی ہے پبلک ڈیپوزیٹ سے لیتی ہے تو الگ الگ سورس وہاں پر آگے لیتے ہیں تو میں نے ایسا کی برقائق کہ شیئر ہورڈنس ویڈ میں ہمارے پاس شیئر کیپٹر چاہیے وہ ایکیپوزیو یا فئر بیپوزیو چاہیے وہ ایکیپوزیو یا آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی بینکہ چاہیے زیزروزنس ویڈس جو آپ نے پچھلے پورکٹس سے ریگرس و جہاں کوئی اچھا سکتے ہو ریٹینڈ اٹھنس ویڈ میں کروں یہ آپ کا پارٹ ہے شیئر و نسپر یعنی کی یہاں سے آپ لوگ پر ملے فائنانس لیسے دوسرا بوروڈ فرد ہے ہمانے پاس from the managers from agribi pausing law from finance institutions law from commercial bank these are various types of institutions which provide us norms اب پتہ رکھا کہاں سے دیں کہاں سے روپے دینے والے کچھ ایسے ہی ویختی تو مل گئے جہاں سے روپے ملے لیکن کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بینہ کسی کوشٹ کو ریز کیے کیا دے سکیں پیسے دے سکیں فرد دے سکیں مطلب آپ کا مکتر جو آج کہتا ہے کہ میں آپ کو پانسول پہ ادارے دے رہتا ہوں آپ مجھے دو سال بعد سال بعد جب جاؤں پانسول پہ ہی واپس دے دینا ٹھیک ہے ایسا بھی تو کوئی ہو سکتا ہے اگر ہمارا وہاں سے کام جلے تو وہ چیز ہمارے میں ہوتی ہے ریٹین جاتا ہے ٹیکچو میں یہ ہمارے ہی پروفٹس ہوتی ہیں جو ہم نے بچا رہا ہے ٹھیک ہے اگر وہاں سے کام جلے تو بہت اچھی بات ہے پھر جب ہمارے پاس یہاں سے کام نہیں کرتا تو ہم بڑھتے ہیں آگے ہمارے پاس دو سال سال دونوں میں کیا لگتا ہے کچھ نہ کچھ کوشت لگتے کچھ نہ کچھ یہ لگتا ہے کہ کوشت ہمارے اوپر بڑھ جائے انٹرسٹ دینا پڑے گا کیونکہ اگر شیئر سے بات کرے تو ہمیں ڈیوڈیٹ دینا پڑے گا ٹھیک ہے شیئر ہوں تو فائنلی ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے پروفٹ کا شیئر کر کے بارٹنا پڑتا ہے پر پروفٹ کا وہ شیئر کیا کہلاتا ہے ڈیوڈیٹ کیا کہلاتا ہے دوسرا بوڑھڈ فڈ ہے ڈیوڈیٹ دینا پڑتا ہے انٹرسٹ پہ کرنا ہوتا ہے اگر لوگ کے کیا پہ کرنا ہوتا ہے انٹرسٹ پہ کرنا ہوتا ہے سو ہم کیا دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ ویٹوریس نوٹ پوچھنی کون سا چیمپل ہے دونوں میں سستا کون سا تو میں بات دوں چیمپل کی ازباد بات کرتے ہیں تو بورڈ فٹیس چیمپل بورڈ فٹ کیا ہے ہمارا چیمپل بورڈ فٹ ہمارے لئے سستا انٹرسٹ پہ نو پرسنٹ یو جس پرسنٹ یا رکھت سینٹ یدی ہم ایک لاکھ پیسے سال میں جو ہمچیس ہجال ایک ہمار سکتے ہیں تو ہمیں آٹھ ہزار بہت ہزار دینے میں کوئی پرلو کیا تو اس لئے وہ سستا بات ایٹیس ایڈ سکیر بورڈ فٹیس چیمپل بات ایٹیس بھی ٹھیک ہے بورڈ فٹ سستا تو ہے لیکن ایٹیس ٹھیک ہے کیوں رسکی ہے کیونکہ جب آپ نے لون لیا تھا تو ڈیٹیس مورگیز اگنس پروپرڈی وہ آپ نے مورگیز کیا تھا پروپرڈی بہی ٹھیک ہے نا اور یہی آپ ٹائیلی پیمیٹ نہیں کھر پائے یا دی اپنا لون چکا نہیں پائے ہمارے پاس شیئر ورسن ہے دی ایٹیس کوشکی یہ کوشکی 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 ہے بات ایٹیس سلسس مہنگا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس جتنا مچ گیا سارا کا سارا اس کو بات کر پڑے گا ultimately شیئر ہوگا ہے ٹھیک ہے ایٹیس سلسس وہ مہنگا ہے ٹھیک ہے دوسرہ یہ کیا ہے ریسک لیس یدی اتنی پیمی ملا گئی کسی سال آپ میری نہیں دے پائے تو یہ آپ کی پرپڑی کو سیل نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن پھر آپ کو یہاں دیکھنا اپنے کا پیٹ بلوز ہوگی کیونکہ شیئر ہوگی صاحب کا شیئر ہوگی کیا ہوگی ہے کون افس اگر آپ کی کمپنی پہلے ہی بہت سارے لوگوں کے کٹرول ہوگی ہے یعنی اس کے شیئر ہوگی بہت زیادہ اس کے شیئر ہوگی بہت زیادہ تو آپ کو ہر ڈیسیزن لینے میں کٹھنائی ہو رہی ہے کیونکہ ہر میری اپنے ڈیسیزن سے آپ کے ڈیسیزن کو ایمپیکٹ کرنے والا ہے تو اس کا سیپلی بینز کیا ہوگیا اس کا بہت آسان میننگ یہ ہوگیا کہ اب اگر آپ شیئر سکیپٹل کو ایشو کریں گے نئے شیئر اوڈرس بنائیں تو آپ بھی کمپنی کا کنٹرول اور زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں جانے والا ہے جو آپ کے دنے پریشان سے کم نہیں ہے کنٹرول بھی رکھیں ٹھیک ہے تو یہ بات کلیان دلے ہوگی ہے کی چیپر سیکشن بھی اور جائیں گے تو ہمارے پاس چیپر کون ہے we have borrowed اگر ہم ایکویٹی کی بات کرے تو پوشت نہیں ہے لیکن risk less ہے اس کی debentures کی بات کرے تو سستہ ہے لیکن more risk ہے ٹھیک ہے یعنی کمپنی کی اچھی situation ہو بہت اچھے profits ہو تو آپ borrowed money کی اور جا سکتے ہیں یعنی کمپنی کی situation اچھی نہیں ہے profits سکتا تو اس کا simple سا وطب ہے آپ کو جانا ہوا ٹھیک ہے بات آئیئے اس کے علاوہ بھی ہم بات کرتے ہیں کی اور کون کون سے وہ factors ہیں جو فائنانسل decisions ہوئی ٹھیک ہے تو سب سے پہلا تو جیسا ہم کی مہلے بتا یا کی کی borrowed capital جو ہے وہ کیا ہے آپ کا more cost 3 ہے بل sorry borrowed fund کیا ہے less cost 3 ہے cost اس لئے جیازہ دیں گے لگے more risk ٹھیک ہے اس لئے وہ ہمیں impact ہے risk کی بات کریں تو borrowed fund جیازہ risk ہے ٹھیک ہے سستہ جللو لے flotation coast کیا ہوگی کسا پیٹ کیا شہر یا اس ڈالی کو کیونکہ شہر کرنا بھی اس process ہے کوئی ساری این روکمیٹیشن ہوگی ہے کمیشن چاہر ہوگیا ڈالی پڑتے ہیں ٹھیک ہے FI دائم ہوتے ہیں وہ سارے کھول بلا پی لگے فائے سر عشت فر لیشن اور دیکھیں کسی ملتا ہے ؤşہ یادا ہے سو چل جل ٹھیک ہیں تو پہلے آپ کو اپنی حاصل کیدی کنگ رہے ہو تو یاد اگر آپ کو اپنی حاصل کی مساعدتے ہیں تو آپ نے اپنی حاصل کیجئے ہو جاتا ہے تو یہ جا دے کہ آپ کی پہلے حاصل کی سکتے ہیں ہے یہ بھی ڈیسیزن ایفٹ کرے گا آپ کے فائل آفی کسٹ پہلواری بات میں نے آج کے ساتھ بھی سکتی دی کی ایکوٹی شیئرز کو جانہیشن کردی سے کنٹرول جو ہے کیا ہو جاتا ہے ڈائی ایسی فائی ہو جاتا ہے بہت زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں جانا جاتا ہے تو کوشش کرے کی کنٹرول جو ہے آپ کا کم ہے ایس پہ جائے داکہ آپ کے ڈیسیزن کو جانہیشن ہے گھرٹ کٹرول جو ہے وہ دو جائے سے بہت کرتی ہے گھلیس اور ایک بیہریشن ہے گھلیس میں کیا ہوتا ہے کی سبھی شیئرز کی چین دیکھا جاتا ہے یہ بہت زیادہ سبھی شیئرز بڑھ رہے لوگیں بیہریشن میں کیا ہوتا ہے سبھی شیئرز بہی دے ہیں جب شیئرز بڑھ رہے اور لوگوں کی تینجنسی ہوتی ہے وہ کیا کر سکتے ہیں شیئرز کو خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ کیونکہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ شیئر بڑھیں گے اور ہمیں فائدہ ہوگا تو آپ کو اگر وہ سائنٹ ٹائم پیسی کی دیوٹ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو شیئر بارکنٹوں کے شیئرز بھیج سکتے ہو آپ کے شیئرز بھیج سکتے ہو آپ کے شیئرز بھیج سکتے ہو یادی آپ کی مارکر تو فائدہ ہے بارکنٹوں کے شیئرز بھیج سکتے ہو تو آپ کو شیئرز شکتے ہو تو بھی ٹھیک ہی نہیں سیل ہی نہیں ہو تو اس لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو بھارڈ فنڈ کی ہو جانا پڑے گا وہاں پر آپ کے لئے ضروری ہو جائے گا کہ فائدہ کی نیم کتنی ہے اب یہ بہت زیادہ مہتے ہیں تو آپ کی شکتے ہو کہ بہتا ہوتا نہیں ٹھیک ہے تو فائدہ کی نشطر کیا ہے کیا لگ گیا ہوں گا آپ کو فائدہ سے کسی زندوں میں آپ کو کلیر کر دیا ہے آج کے لئے اتنا ہی دھنے وار ٹھیک ہے اس چینل پر ایسے ہی آپ کو گئی نئی ویڈیوز دیکھتے رہیے اور اپنے مائن کو شکاک کرتے رہیے دھنے وار